وزیر اعلیٰ کا حفیظ سینٹر کے تاجروں کے لیے پانچ ارب روپے کا اعلان رقم بینک آف پنجاب کے تعاون سے آسان کرزوں کی مد میں دی جائے گی وزیر اعلیٰ کی لاہور چیمبر میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب میں خصوصی شرکت سوبے میں تیرہ سپیشل اکنومک زون بنانے کا بھی اعلان بیروزکاری سرکاری احسامیوں پر امیدواروں کی تعداد میں دن بدن اضافہ مہکبہ ریوینیو میں تحصیردار کی ایک سو اٹھاون احسامیوں پر پی پی ایسی کو ایک لاکھ تین ہزار چار سو سرسک درخواستیں محصول نائب تحصیردار کی چودہ احسامیوں پر نبوے ہزار چار سو اٹھاسی درخواستیں جمع ہوئیں امیدواروں سے انیس کروڑ انتالیس لاکھ ترپن ہزار روپے اکٹھے ہوئے بھاری فیسوں کے وصول کے باوجود پنجاب پبلک سویس کمیشن نے مالی مسائل جون کے تو کرونا وابا پھر سے سنگین صورتحال افتیار کرنے لگی محکمہ ہیلت نے تجارتی سرگرمیوں کے اوقاتے کار کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تجارتی دارے شاپنگ مالز رات دس بجے بند کرنے کا اعلان تفریقہ شام چھے بجے بند کرتی جائیں گی ہسپتال، کلینک، میڈیکل سٹورز اور نان شاپس چوبیز گھنٹے کھولنے کے اجازت شہریوں کے لیے ماسک لازمی کرا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا گلیاں بازار سچ گئے مزیدوں پر برکی کمکمیں روشن کوچا کوچا سبس پرچموں کی بہار بیجز، رنگین، لڑیوں، جھنڈیوں کے سٹاوز پر خریداری کے لیے شہریوں گلش آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو درود وآلہ وسلم کی محافظ سجانے کی تیاریاں کر دی جامعہ نظامِ ارزویہ کے زیر انتظام جلوس کا انکاب آشکانِ رسول کی بڑی تعداد پر شرکت حضور کی آمد پر نارِ درود وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کیا گیا نوہاری گیٹ سے نکلنے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نوہاری جامعہ رزویہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروش پر جیلوں کو سجایا جائے گا محفلِ بلاکتی ہوگی آئی جی جیل نے عید ملاد النبی پر عملے کی چھوٹیاں منصوب کرتی جبکہ زلین تظامیہ کے جانب سے بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مکمل بنا گاہوں میں آج اور کر محفلِ ملاد کا اعتمام کرنے کا اعلان الحمرہ ہال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس گورنہ پنجاب وزیر اوقاف، سیکیٹری اوقاف، بیجی مذہبی امود اور ڈاکٹر راغب نئیمی سمیت دیگر کی شرکت گورنہ پنجاب بولے کسی بھی پیغمبر کی غستاخی ہوگی تو مسلمان آواز اٹھائیں گے ایسی حرکت کو جیم کران دیا جا ایویلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لاہور پولیس کا سیکیریٹی پلین تیار آج شہر میں ایک سو ستائیس اجتماع فیلیاں محافل منفض ہوں گی کل باریہ ربیو لبل کو تین سو گیارہ اجتماع فیلیاں محافل شریع چھے ایس پیس 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 تراسی ایسے چھو سمیت دو ہزار سے زائد افسران وجوان جگیو بیوٹی پر مامور بی آئی جی آپریشن سکین اور جوانوں کو ہولربازی سے گریز کی ہدایت چین سٹورز کی پوائنٹ آف سیل کا ایف بی آر کے ساتھ انزمام کا معاملہ چین سٹورز ایسوسیشن اور ایف بی آر کے مابین اہم ایم ایم ایو پر دستقات تمام چین سٹورز تیس نویمبر تک انٹیگریشن کا عمل مکمل کریں گے ایف ایم سی جی کے لیے ٹرن اور ٹیکس صفر اشاریہ پانچ بیزت ہوگا مسائل کے حل کے لیے قومی اور مقامی سطح پر کمیٹیاں بنای جائیں گی ایفان اقبال کہتے ہیں معاہدے سے سپر سٹورز کی انٹیگریشن کی راہ میں ہائل رکابٹیں دور ہوں گی مستخانہ خاکوں کے خلاف جے یو آئی کا پریس ٹھپ کے باہر مظاہرہ فرانس مخالف نارے بازی مظاہرے بین ریپٹی جنرل جنرل مولانا امجد نئی مدین مفتی عبدالحفیز اور دیگر کی شرکت شرکہ کا اسلامی عالمی اتحاد کا اجلاس بلانے کا مطالبہ جدید ٹیکنالوجی کا فقدان لاہور پولس دس سال پیچھتے پرانی ٹیکنالوجی کے ٹو جی ٹریکر سے موبائل لوکیشنز ٹریس کرنا مشکل پولس کا ٹو جی ٹریکر کے باعث مجرم نہ پکڑنے کا اطراف ٹو جی ٹریکر خریدنے کے لیے آئی جی کو مراسلہ لکھ دیا پولس وردی میں باداتے روکنے جالی پولس افسران اور اہلکاروں کو قانون کی گرفت ملانے کے لیے اہم فیصلہ پولس کے لیے سیکیروٹی فیچر مشیر ویڈی بل سیکیروٹی کارٹ مطارف کرانے کی تیاریاں آئی جی پنجاب نے احقابات چاری کر دیے کارٹ میں ملازم کا نام ہوگا اور باقی قبائد کیو آر کورٹ پر ہوں گے نئے کارٹ حاصلے کے لیے بھی استعمال ہوگی وزیرعالہ فردوس مارکٹ انڈرپاس کی بروقت تکمیل نہ ہونے پر نالا وزیرعالہ نے افتتا کے لیے تین ماہ کا وقت دیا منصوبہ پانچوے ماہ بھی نہیں مکمل ہو سکا وزیرعالہ منصوبے کا افتتا وزیرعالہ سے کروانا چاہتے تھے افتتا نہ ہونے پر وزیرعالہ اپسیٹ انجنیرنگ ونگ کی سستی فائننشل مسائل موسمی حالات تاخیر کا سبب کرا ٹیپا کا سڑکوں پر لین مارکنگ سگنل کی مرمت و بہاری کا فیصلہ ڈبلیپنٹ ورکس کی مشروط اجازت مل گئی میگا پوجیکٹ سلائی اوبر انڈرپاسس کی تعمیر پر پابندی برکرا رہے گی ٹیپا پر گورننگ باڈی نے چار مئی دو ہزار بیس کو پابندی لگائی ہے سرویسز اسپتال میں نیا وسیع ایمجنسی بلوگ بنانے کا فیصلہ موجودہ ایمجنسی بلوگ مسمار کرنے کی تیاریاں شروع موجودہ ایمجنسی بلوگ دوسری جگہ شفٹ کیا جائے گا محکمت صحت نے آئی ڈیپ کو ذمہ داری سومت دی آئی ڈیپ اتھارٹی نئے ایمجنسی بلوگ کا تخمینہ بھی لگائے گا یو ای ٹی افسران کے خلاف شکن جاتا یار بوگر تجربہ سیڈیفیکیٹ پر انقوائیاں پیڈا ایٹ کے تحت کاروائی یو ای ٹی کے ڈیپٹی ریجسٹر آر عابد عمر کا تجربہ کا سیڈیفیکیٹ بوگر نکلا پیڈا ایٹ کے تحت کاروائی شروع اسسسٹن ریجسٹر آر عبدالحمید کو بھی سیڈیفیکیٹ جمانہ کروانے پر نوٹس جاری گاڑیوں کے لیے سیکیورٹی فیچر سے آراستہ نمبر پلیٹس فراہم کا فیصلہ محکمہ اکسائز نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپریشن میں معایدہ نمبر پلیٹس کی سپلائے کے معایدے پر دستخط کی تقریب میں حزیر اعلیٰ کی خصوصی شرکت عثمان مزدار بولے نمبر پلیٹس کی فراہمی کا مسئلہ حل کر لیا معایدہ عوام کے لیے میاری سہولت کا باعث بنے گا بلدیاتی نظام میں اختیارات کے منتقلی کے لیے نوربنی کمیٹی تشکیز صوبہ وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے کمینئر مقرر کمیٹی اختیارات کی نشلی سطح تک منتقلی سمیت دیگر امود کی نکرانی کرے گی محکمہ بلدیاتی اتھارٹی سے اختیارات واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا گنگا رام اسپطال میں مدر اینڈ چائنڈ بلوک کی تعمیر کا معاملہ محکمہ سپیشلائز ہیلت نے چھے سو میڈین مانگ لیے محکمہ خزانہ نے بجٹ منظور کر دیا سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ قرصال محکمہ سکول ایڈوکیشن نے کانٹریک انٹرن بھرتیوں کے لیے چھے عرب مانگ لیے محکمہ خزانہ کا فنڈز دینے سے انکار موجودہ بجٹ سے انتظامات کی ہدا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن الیکشن آسفہ جانگیر اور حامد خان گروپ کے امیدباروں میں کانٹے کا مقابلہ تین اہاں اہدوں کے لیے سات امیدبار مدے مقابل حامی وکلا کی جانب سے جوش و خروش کا مظاہرہ لاہور کے ایک ہزار تین سو انتیس وکلا بوجرس میں سے بڑی تعداد نے حق کے رائے جہی استعمال کیا